تو پھر مولانا صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ توبہ کس طرح سے کرنی چاہیے توبہ کا پھر طریقہ کیا ہونا چاہیے اس طرح کی وبائی امراض کی صورتحال میں غریدہ اللہ کو منانا سب سے آسان چیز ہے کائنات میں سب سے آسان ہے اللہ کو منانا ماں بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے اسے منانے پر بھی زور لگتا ہے لیکن میرے رب کی قسم میں کیا بتاؤں آپ کو میرا رب کہتا ہے میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر اتنے گناہ کر زمین بھر دے پھر زمین کے اوپر اپنے گناہوں کی تہہ لگا پھر اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت سے لگا دے مجھے بتاؤں کون اتنے گناہ کر سکتا ہے میرے رب کی قسم پوری دنیا کے انسان جو مر گئے جو زندہ جو آئیں گے پوری کائنات کے جنات جو مر گئے جو زندہ جو آئیں گے یہ سارے مل جائیں اور کیا میں تک گناہ کرتے رہے تو اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں اور میرے اللہ کہتا ہے تاریک جمیل غریدہ یہ لے زندگی یہ لے طاقت اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا اور میں جو کوئی پرواہ نہیں ہوگی بڑی کریم ذات سے ہمارا باستہ ہے میں اپنی تمام ساری قوم سے کہتا ہوں دو بول بول دیں یا اللہ میری توبہ سب معاف کر لے پھر پلٹ کے پیچھے نہ جائیں اور اپنی توبہ پر پکے ہو جائیں چاہے حقوق اللہ ہے چاہے حقوق العباد ہے اس کی تلافی کی پھر کوشش کریں پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں میرے نبی کا فرمان ہے دن میں ستر دفعہ توبہ ٹوٹے ستر دفعہ توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے تو اللہ سے معاملہ بڑا زبردست ہے جتنی دفعہ ہم توبہ کریں گے اتنی دفعہ معاف کریں گے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے جویچوئس صاحب میرے بہت پیارے دوستیں بھائیں ہیں مجھے ان سے بہت محبت ہے میں ان کی بہت قدر بھی کرتا ہوں ان کے کلم کا مرید بھی ہوں میں وہ مجھ سے کہنے لے گے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جتنی دفعہ توبہ کرو اللہ معاف کرتا ہے تو آپ کا نوکر دو تین دفعہ کرے غلطی آپ اس کو رکھیں گے آپ نکال نہیں دیں گے میں نے کہا آپ نے اللہ اور تارک جمیل کو ایک بنا دیا میرا تو بیٹا اگر بار بار کرے گا میرے ساتھ زیادتی تو میں تو اس کو بیٹے کو نکال دوں گا نوکر تو بات کی چیز ہے وہ تو اللہ ہے وہ اللہ جس کے نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے اسی طرح اس کی رحمت کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے ساری کائنات مل کر گنوہوں سے کائنات بھر لے ایک دفعہ کہ دیں یا اللہ معاف تو کہاں جاؤں معاف کیا میں ساری قوم سے اپیل کروں گا سب مل کر توبہ کریں دو نفل پڑھیں یا صرف زبان سے ہی کہہ دیں لیکن پھر ایک شرط ہے پلٹ کے واپس نہ جائیں اگر ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں پھر دوبارہ توبہ کر لیں پھر توبہ کر لیں پھر توبہ کر لیں ایک شخص تھا منی اسرائیل میں مسئلہ اسلام کی قوم میں تھا بہت گناہگار تھا بہت گندی زندگی تھی جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے بہت غلط زندگی گزاری ہے میری بخشش شاید نہ ہو تو میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راک آدھی پانی میں بہا دینا آدھی ہوا میں اڑا دینا تاکہ میرا جسم بکھر جائے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہو سکوں تو انہوں نے اس کو جلا دیا آدھی دریا میں بہا دی آدھی ہوا میں اڑا دی اللہ کریم قدیر نے اسے ایک ایک ضرورے کو جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو انہیں کیوں کیا تھا اس نے کہا یا اللہ میں ڈر گیا تھا اللہ نے فرمایا میں اسے ڈر گیا تھا کہا اچھا جاؤ معاف کے اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے بشرتے کے حیاء ہو بشرتے کے شرم ہو ندامت ہو لیکن اگر ایسا ہو کہ دیکھ لیں گے جو ہوگا تو یہ تو بہت نادانی والی بات بتا رہے تھے کہ خدا اور بندے کا تعلق اور اس میں توبہ کی اہمیت کیا ہے اور خاص تو خاص تو پہ اس طرح کے وبائی امراض جب پھوٹ پڑتے ہیں خدا کی طرف سے آزمائش تو ہوتا ہے خدا کے کہر کا اظہار بھی ہوتا ہے اس میں توبہ کس طرح سے کرنی چاہیے بار بار کرنی چاہیے بار بار غلطی ہو جائے تو بار بار توبہ کی جائے تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر ایک دفعہ غلطی ہو جائے توبہ کریں پھر خلطی ہو پھر توبہ کریں تو کیا اس طرح کی بار بار کی توبہ بار بار قبول ہوتی ہے جی بالکل قبول ہوتی ہے میں نے بہت آپ سے عرصتو کیا میرے نبی نے فرمایا اگر سچین عدامت کے ساتھ دن میں ستر دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور وہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے اصل میں ہم نے اللہ کی رحمت کو سمجھائی نہیں ہے اس لئے مایوسی زیادہ ہے درست آپ نے فرمایا کہ دعا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں آپ خدا سے کسی بھی صورت میں دعا کر سکتے ہیں تو لوگوں کی آگہی کے لیے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے خاص طرح پر وبائی امراض کی صورتحال کرونا وائرل جیسے صورتحال تو اس میں کون سی دعا کرنی چاہیے کون سی دعا کرنے کا طریقہ مسنون ہے احسن ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سے دعایں چل رہی ہیں خاص طرح پر لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین تو کون کون سی دعایں کرنی چاہیں گے ذرا یہ فرما دیجئے گا دعا پڑھنے کی چیز نہیں غلید ہے دعا مانگنے کی چیز ہے درست پڑھنے کو دعا نہیں کہتے مانگنے کو دعا کہتے اگر آپ نے دعا کی حقیقت سمجھ نہیں ہو تو یہ مانگنے والوں کو دیکھیں کہ وہ چہرے پر کیسی مسنوعی مسکنت لاتے ہیں اور کس طرح فریادی بنتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پیشاور ہیں پھر بھی ہم دس پچاس سو روپے ان کی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں دعا الفاظ کا نام نہیں ہے دعا کیفیت کا نام ہے وہ کیفیت اردو عربی کی محتاج نہیں ورنہ گونگے کیسے مانگیں وہ کیفیت انگلیش فرنچ کی محتاج نہیں اس کیفیت کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے اور اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ چیز دعا بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ساغر صدیقی کی بخشش فرمائے اس نے کہا تا ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں تو یہ ہے دعا کی حقیقت کہ دعا کے الفاظ بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں لیکن ان دعاوں کے پیشے کیفیت بھی ہو درست اور مانگنے والا جذبہ بھی ہو تو پھر وہ دعا کبھی اراد نہیں ہوتی تو دعا ہمارے محول میں ہے ہی نہیں ہمارے ایسے رٹی رٹائے الفاظ ہوتے ہیں وہ ہم پڑھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ساڑھی سندہ نہیں مانگا جاتا ہے دعا مانگنے کی چیز ہے تو مانگنے کا سلیکہ ہو تو وہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں تو کہتا میں تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں موار کوئی مانگو تو صحیح